بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام راکٹر عمران ہے میں آپ سے شوگر اینڈ میڈیکل کلننگ سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ سے تھوڑی سی مختصر بات کروں گا ایک نیایتی اہم بیماری ڈائیبیٹیز کے بارے میں جس کو عام زبان میں شوگر کہتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ڈائیبیٹیز یا شوگر ہوتی کیا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کے خون میں گلوکوز کا لیول ایک خاص مقدار سے زیادہ ہو جاتا ہے جب بھی آپ کوئی میٹی چیز کہتے ہیں تو آپ کے بدن میں گلوکوز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے خون میں اس گلوکوز کے جواب میں ہمارے جسم ایک ہارمون پاناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں یہ انسولین ہمارے جو برد گلوکوز لیول جو زیادہ ہوا ہے اس کو واپس نارمل لیول پر لاتا ہے اس سے ہارمون سے گلوکوز جو ہے وہ سیل کے اندر شرح جاتا ہے اور پھر وہاں پہ وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو ڈائیبیٹیز کنڈیشن وہ ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس انسولین کام بنتا ہے یا انسولین بنتا ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہوتا جس کے ویسے مسلسل خون میں گلوکوز کا لیول زیادہ رہتا ہے اس طرح تو ہمارے پاس ڈائیبیٹیز کی کئی اقسام ہیں لیکن تین جو اہم قسمیں ہیں جس کو ہم ڈائیبیٹیز ون ٹو اورگیسٹریشنل ڈائیبیٹیز کہتے ہیں جو کہ زیادہ ہمارے پاس عوام میں پائی جاتی ہیں ڈائیبیٹیز ٹائپ ون اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں ہمارے جسم یا تو انسولین بہت کم بناتا ہے یا برکل انسولین اس میں نہیں بنتا یہ زیادہ تر اس کی تشخیص بچپن یا چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہیں اس میں ہمارے پاس جب بدن انسولین نہیں بناتا تو باہر سے انسولین انجیکشن کے ذریعے سے دی جاتی ہیں ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو وہ ہیں جس میں تو انسولین بنتا ہے لیکن اس کی مقدار یا کم ہوتی ہیں اور یا یہ انسولین ہمارے بدن میں کام نہیں کر رہا ہوتا جس کو ہم انسولین ریزیسٹنس کہتے ہیں اس ٹائپ میں ہم باہر سے مختلف قسم کی دوائیاں دیتے ہیں جس سے ایک ریزیسٹنس کم ہو جاتی ہیں اور انسولین جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے گسٹریشنل ڈائیبیٹیز ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جب کسی حاملہ خاتون میں گلوکوز کا ریول زیادہ ہو جائے اور اس میں ڈائیبیٹیز ہو جائے ڈائیبیٹیز کی مختلف علامات ہوتی ہیں عام علامات جو ہیں اس میں پیاس کا زیادہ لگنا فشاب کا زیادہ ہونا پاؤں میں تلو کے جلن ہونا اس طرح وزن کا کم ہونا یہ عام علامات ہوتی ہیں لیکن بعض وقت کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس کو عام لوگ شگر کے علامات تصور نہیں کرتے ہیں بعض اس طرح ہوتا ہے کہ شگر میں صرف بدن میں کمزوری ہوتی ہیں اور کوئی علامت نہیں ہوتی نہ تو چھوٹا پشاب زیادہ آتا ہے اور نہ ہی ان میں پیاس زیادہ لگتی ہیں بعض وقت صرف نظر کا کم ہونا ہی شگر کی ایک علامت ہو جاتی ہیں شگر کو تشخیص کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تین عام جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک اس کو کہتے ہیں فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول جو کہ نہار موں میں شگر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی لیول اگر ایک سو چھبیس سے اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم ڈائیبیٹیس کہتے ہیں دوسرا ٹیسٹ اس میں ایچ بی ای ون سی کا ہوتا ہے یہ ماہرے تین مہینے کا کنٹرول ریکارڈ دکھاتا ہے بلڈ میں شگر کا اس کا لیول اگر چھے شاریہ پانس سے زیادہ ہو جائے تو ہم اس کنڈیشن کو بھی ڈائیبیٹیس کہتے ہیں تیسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم او جی ٹی ٹی کہتے ہیں یہ زیادہ تر حاملہ خاتون اور حاملہ حامل کے وقت دیا جاتا ہے اس میں ایک خاص قسم کا میٹا شربت دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک گھنٹے اور دو گھنٹے کے بعد شگر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو پہلے سے شگر ہے اور اس میں شگر کی علامات ہوں اور وہ دن میں کسی بھی وقت ٹیسٹ کر لے اور اس کا لیور جو ہے وہ دو سو سے زیادہ ہو تو ہم اس کو بھی ڈائیبیٹیس کنسیڈر کرتے ہیں اب میں آخر میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں جو کہ ہم ڈائیبیٹیس کو روک سکتے ہیں اس کو پریونشن کے لیے کرتے ہیں سب سے جو دو چیزیں ہیں جس کا ہم پریونشن کے لیے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے خوراک اور دوسری ہے وردش تو شگر کے مریض کے لیے تو خاص قسم کی بہت سی اس طرح چیزیں ہیں جس سے ہم اس کو پریس کے لیے کہتے ہیں لیکن دو جو اہم چیزیں ہیں وہ ہے ایک میٹی چیز اور دوسری بیکری یعنی میدے کی بنی ہوئی چیزیں جس سے ہمارے پاس بلڈ کا گلوکوس لیول جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے اور دوسری اہم جو ہے وہ وردش ہوتی ہیں کیونکہ ہر شگر اور بلڈ پیشر مریض کے لیے اہم ہوتی ہیں کہ ہفتے میں کم از کم پانچ دن بیس سے پچیس منٹ تک وردش یا واب کی جائیں تو شگر اور بلڈ پیشر جو ہے وہ سے کنٹرول ہو سکتی ہیں تو یہ اہمار پاس چور سی مختصر سی باتی تھی شگر کے بارے میں اور اس سے بچہ اور اس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں شکریہ